انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے لیکن کیا ٹوم اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے نہیں یہ نہیں حرام ہے اور انسان کے بھی ظاہر ہے انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے باقی یہ ایمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ قائد کشتا ہے لیکن تقریباً ایک سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں کبھی کبھی خیالات آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے ذہن سوچتا ہے کچھ رسے بعد سوچنا بند کر دے گا آپ ویڈیوز دیکھیں اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہاں لوجیکلی آپ ایک دفعہ کائل ہو کہ that's all یہ جو overthinking ہے یہ کرنا ہی غلط ہے مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے اب میں ایک گھنٹے میں سوچتا ہوں کہ یہ گھون ہے یا کھڑا ہوگا ہے تو فضول کام کر رہا ہوں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں from creation to creator who created god میں نے logically ایک ایک چیز بالکل black and white میں clear کر دی ہے وہ آپ کو سمجھا جائے گی ایک پڑھا لکھے کو بھی ایک انپڑھا بندے کو بھی that's all تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلہ نہیں ہو رہا سیاست بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یا صرف فرقبازوں کے پیچھے ہی پڑھے رہیں گے جی سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ lead کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا دین امان کوئی نہیں ہے جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو establishment کے علیکار بنے ہوتے ہیں جب بائے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا بائے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی ازادی اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہی جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین امان ہے مجھے بتائیں کہ ہم ان کے بیچے پاگل ہو جائے ایک دن یہ establishment کی گوز میں بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو تھوڑا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں establishment کا کوئی کردار ہی نہیں ہوں چاہیے سیاست میں اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بھئی آپ کو نہیں پتا اور تو انہوں پتہ لگیا ہے آتھ لگے جائے میری برمامہ لگیئے تو انہوں بڑا کہنے سے نا علی بھائی تو ہم پاکستانی سیاست جو جھوٹ یوٹنز بلیم گندی لینگویج لوگ کی فیملیز کے بارے میں گندی باتیں کرنا اس سے اللہ تعالی نے بچائے جی یہ آپ کوئی مبارک ہو سیاست